بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کرنے اور بائل آئکن کا بٹن لازمیں پیس کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک پہن سکے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کرونا وائرس کی اصل حقیقت اور امریکہ یہ جنگ جیت گیا کیسے روز دنیا کا سرد ترین ملک مگر وہاں کرونا وائرس نہیں ترکی بھی سرد ملک ہے اور ایران کا پڑوسی مگر وہاں کرونا نہیں افغانستان ایران کا پڑوسی مگر وہاں کرونا نہیں دبائی ایران کا قریبی ملک مگر وہاں کرونا نہیں عرب کے دیگر ممالک میں کرونا وائرس سے کسی کے مرنے کی خبر نہیں یہ کرونا وائرس امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کو چھوڑ کر آخر یورپی یونین اور اس کے ممالک چین اٹلی اسپین اور ایرانو پاکستان میں کیسے پہنچایا ان ممالک میں کرونا وائرس کیوں آیا اس کے پیچھے جو سازش اور خفیہ منصوبہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کو ہیرس سے کھول دے گا چین اس وقت دنیا کا معاشی ریچ بنتا جا رہا تھا اور امریکہ نے متعدد بار چین کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ چین سے جنگ کر سکے لہٰذا اس نے افغانستان سے نکلتے ہی دنیا کی توجہ کرونا وائرس کی طرف کرا دی تالبان سے امن معاہدہ ہونے کی دیر تھی کہ چین میں کرونا وائرس کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنا تھا اور اس کام کے لیے امریکہ اکیلا کافی نہیں تھا امریکہ نے چین کی معاشیت کو کنگال کرنے کے لیے اپنے ساتھ برطانیہ اور اسرائیل کو ساتھ ملا لیا تیشدہ پلان کے مطابق کرونا وائرس کو چین کے شہر وہان میں دو ماہ قبل ملٹری مشکوں کے دوران چھوڑا گیا امریکی فوج کے واپس جاتے ہی وہان شہر میں کرونا وائرس کی وبانے سر اٹھا لیا شروع میں چینی احکام کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ وائرس آخر پھیلا کہاں سے وائرس سے متعلق چین نے خبروں کو روکنے کی کوشش کی مگر بعد اس وقت تک اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکی تھی اور یہ معاملہ امریکہ کے زیر اثر میڈیا نے دوریاں بھر میں اچھال دیا امریکہ کا پہلا نشانہ کامیاب ہوا اور وائرس نے چین اور چینیوں کو دنیا بھر میں مشکوک اور اچھوڑ بنا ڈالا وائرس چین سے نکل کر اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، ایران تک جا پہنچا جب ان ممالک میں ہلاکتوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو امریکہ نے آئی ایم اف، ورلڈ، بینک عالمی ادارہ صحت کے سربرہان کو خفیہ پیغامات کے ذریعے ان ممالک کو امداد دینے کے اعلانات کرنے کا کہا برطانیہ نے بھی امداد کا اعلان کر دیا اور امداد کا اعلان سنتے ہی وہ ممالک بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے جہاں ایک بھی کیس ریجسٹرڈ نہ ہوا برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلتے ہی امریکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مل کر دنیا پر حکومت کرتے ہیں برطانیہ سے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یورپی یونین کے افراد پر بھی امریکہ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی جبکہ برطانیہ سے کہا کہ اس کے شہری امریکہ آ سکتے ہیں 2019 کے آخر تک عداد و شمار کے امتابق چین دنیا کے 124 ممالک کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک ہو چکا تھا اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں ان 124 ممالک تک پہنچ رہی تھی جبکہ 2019 کے آخر میں امریکہ کا تجارتی رابطہ صرف 56 ممالک تک محدود تھا امریکہ بلیک فرائیڈے اور سائیبر منڈے کے نام پر شاپنگ کی مد میں ایک دن میں پانچ اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کم آ رہا تھا جبکہ چین صرف ایک دن میں چودہ اشاریہ تین بلین ڈالرز مالیت کی اشیاء فروخت کر دیتا تھا اور چین کے یہی ترقی امریکہ کے پیٹ میں مسلسل مروڑ پیدا کر رہی تھی چین کی راہ روکنے کے لیے امریکہ برطانیہ اور اسرائیل دنیا کا معاشی سوپر پاور بننے کا منصوبہ شروع کر چکے ہیں اور اس منصوبے کے مطابق پہلے انہوں نے چین کو نشانہ بنایا اور پھر ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جن کے چین کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی تعلقات تھے یورپ کے بڑے ممالک میں چینی مسنوات نے اپنا اڈا قائم کر لیا تھانا صرف یورپ بلکہ میڈل ایسٹ، عرب ممالک اور پاکستان تک چین نے تجارتی رسائی حاصل کر لی تھی یہ سارے صورتحال امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں تھی کہ چین معاشیت میں اس سے آگے نکلے اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو امداد کا لالج دے کر وائرس زیادہ بنا ڈالا اور خود آج دعایا تقریبات کا دن منانے کا اعلان کر دیا امریکہ نے چین کو ننگا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور دنیا کو بتایا کہ چین سے کچھ بھی نہیں لینا ورنہ وائرس سے مر جاؤ گے اب دنیا کا ہر ملک، ہر شہری چین سے ایک پیسے کی بھی چیز لینے کا نہیں سوچ رہا بلے وہ مفت ہی کیوں نہ ملے ایران چونکہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا تو اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس وائرس کا سہارا لیا گیا اب آگے پاکستان بچتا تھا جہاں چین کی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چل رہی ہے حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پورے پاکستان کو بند کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تمام تردار و مدار چینی مسنوعات پر تھا اور وہ آنا بند ہو گئی اور جو کاروبار چین کی مسنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا وائرس کی افواوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیکٹ پر کام کرنے والے افراد انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگیں دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بوم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بیجنے کی درخواست کر رہا ہے اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے امریکہ نے ایراک افغان اور شام کی جنگ میں خرب و ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کام یا بھی نہیں ہوئی لگاتار جنگوں کے بعد امریکی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور دنیا پر ہم راج بھی کریں آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا ایراک میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجن سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کسی طرح پورا کرنا تھا اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارہ لینا تھا لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا اور یہاں پر چین سے جنگ اسلے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی اور بلاخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جھیت گیا اور اس نے محض ایک مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گہراؤ کیا اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب کتر قویت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرائیا کہ کسی کو اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے اور حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف تک بن کر دیا گیا یہ وائرس شاید اتنا خطرناک ہو نہ ہو مگر اس وائرس کی آر میں چین کے خلاف جو پروپ گنڈا کر کے چین کو گندہ کیا گیا وہ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں چین کی مدد کرے اور ملک بر میں وائرس کے نام پر جوفرا تفریح پھیلائی ہوئی اس کو نارمل شکل میں لاکر مشکل وقت میں چین کی تجارت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور چین کو حوصلہ بھی دے کیونکہ چینی وہ قوم ہے جو ہر چیز کا توڑ نکال لیتی ہے اور آج نہ صحیح کل تک وائرس کا حل نکال لے گی اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو وہ پھر ہمیشہ یاد رکھیں گے اللہ پاک برے وقت سے بچائے کہ پاکستان میں اس وقت تک کرونا وائرس سے کسی ایک شخص کی موت تک نہیں ہوئی اور افرا تفریح اتنی پھیلا دی کہ چین والے خود حیران ہیں عرب ڈالر کی امداد کا سن کر ہمارے موبے بھی پانی آ گیا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ امداد دراصل اس امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جو چین کو دیوار سے لگانے کے لیے بنایا گیا اور ہم اتنے سادے کہ کہا چلو عرب تو آ رہے ہیں کوئی امریکہ برطانیہ اور آئی ایم ایف سے پوچھے کہ امداد کا حق دار تو چین ہے اس کو کیوں نہیں دے رہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شکریہ اللہ حافظ